پنجاب میں حکمرانی کون کرے گا تریک انصاف کی جانب سے جوڑ توڑ جاری وزیراعلا پنجاب کے لیے خسرو بکتیار کے بھائی مخدوم حاشم جماں بخت کا نام سر فہرست چوہدری سرور کو گورنر پنجاب اور چوہدری پرویز الہی کو سپیکر پنجاب اسمبلی نامزد کر دیا مولدان کے باسیوں کے لیے صاف پانی خواب بن گیا شہر کے بیشتر واشتر ویٹریشن پلانٹ ناکارہ پاک گیٹ گھنٹہ گھر چوک گلگش سمیت دیگر علاقوں کے رہائشی صاف پانی کی بون بون کو ترسنے لگے عوام کو پانی کے حصول میں مشکل درپیش جبکہ ام ڈی واسا موشتاہ خان کہتے ہیں فیلٹریشن پلانٹ پال ہیں پانی کی بہتر فراہمی کے لیے کوشہ ہیں پورا روٹین کے مطابق شیڈول کے مطابق ہی سپلائی دے رہے ہیں اور ہمارا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جب ہمارے تمام ٹیولز کام کر رہے ہیں تو سپلائی بھی اسی شیڈول کے مطابق ان کو فراہم کی جا رہی ہے ملتان واسا کی جانب سے شہر میں بچھائی گئے سیوریس کے مطابق لائی نے بہت سیدہ قرار مختلف علاقوں میں سڑک دھنسنے کا خدشہ سورج بیانی روڈ، گھنٹا گھر چوک وارٹر ورکس روڈ، حسین آگاہی سمیت دیگر علاقے شامل جبکہ ام ڈی واسا کا کہنا ہے لائی نے اپنے عمر پوری کر چکی ہیں پنجاب حکومت نے فنڈز منظور کر لیے ہیں جاری ہوتے ہی نئی لائنیں بچھانے کا کام شروع کر دیا جائے گا نگران حکومت کی جاتے جاتے بلدیاتی نمائن دو بھر مہربانیاں ملتان سمیت پنجاب بھر کی یوسز کے لیے ایک ارب بیس کروڑ روپے جاری مہکمہ خزانہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا خانے وال میں وکلا کا ملزم کو لے کر آنے والے پولیس اہلکار پر تشدد تھپڑوں اور مکوں کی بارش وکلا پولیس کی حراست سے ملزم کو چھڑوا کر لے گئے پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ وکلا ملزم سے ملنے آئے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہی برتمیزی شروع کر دیا بہاول نگر ریگستان سے تین بچیوں کی لاشیں ملنے کا واقعہ نگران وزیر قانون زراہ حیدہ رزی کی سربلاہی میں کمیٹی قائم سات روز میں ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت جام بھک ہونے والی بچیوں میں دو سگی بہنیں ایک ان کی قزن شامل تھی محرروں کے لیے خوش خبری مختلف تھانوں میں تاجنات ہیڈ محرروں کو اب ملے گی موٹر سائیکلیں موٹر ٹرانسپورٹ برانچ پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری مولتان کے ترقی پانے والے ٹریفک وارڈنز کی لسٹ جاری نوٹریفک وارڈنز کی سینئر ٹریفک وارڈنز کے احدے پر ترقی آئی جی پنجاب نے سیٹی پولیس آفیسر کو لسٹ بھیج دی پنجاب پولیس سے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں جیپیٹیشن پر جانے والے افسران اور اہلکاروں سے درخواستیں تلق انسپیکٹر سے کانسٹیبل تک کے پولیس ملازمین کل تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں آئی جی پنجاب کی جانب سے مراسلہ جاری ملتان میں جشن آزادی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی خصوصی ہدایات ادھر رحیمیہ خان میں ڈیپیٹی کمیشنر جمیر احمد جمیل کی سربراہی میں زلعی امن کمیٹی کا اجراس مدارس میں جشن آزادی تقریبات کرانے کی ہدایات دوسری طرف دیرہ خازی خان میں ڈی سی علی اکبر بھٹی کی زیرے صدارت چودہ اگز کی مناسبت سے اجراس اور جشن آزادی میں چار دن باقی ملتان میں تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں کوئی جھنڈا خرید رہا ہے تو کوئی شرٹس لوگ اپنے گھروں اور گلی محلوں کو سجانے کیلئے آرائشی اشیاء خریدنے میں مصروح